نمشکار دوستو انبونیٹسوئی چینل پر میں اکتاب کا سواگت کرتی ہوں آج میں بنانے جاری ہوں بہت ہی چٹ پٹی اور ٹیسٹی مرچی یہ بنانے میں دو منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے کوئی سبجی سمجھ میں نہ آئے تو آپ یہ مرچی ضرور بنا کر کھائیں آپ کو کافی پسند آئے گی چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں گیس آن کریں گے پین رکھیں گے پین کے اندر ہم دو چھوٹے چمچ تیل کے ڈال دیں گے فرنڈز میری طبیت خراب ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تیل گرم ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر دو پینچ کے قریب ہینگ ڈال دیں گے اور دس سے پندرہ میں نے مرچی لی ہے وہ ڈال دیں گے مرچی کو میں نے اچھے سے دھوکے ساف کر لیا ہے اوپر کا ڈھنٹل ہٹا دیا ہے اور بیچ میں ایک لمبا کٹ دیا ہے پوری مرچی کو ہمیں نہیں کاٹنا ہے بس ایک لمبا کٹ لگانا ہے اور مرچی کو ہم لو فلیم پر بھون لیں گے دھیان رہے جلے نہیں مرچی ہماری بس انہیں ہمیں ہلکا سا بھون لینا ہے اور کنٹینیو چلاتے ہوئے بھوننا ہے جب مرچی کھانے میں بہت ٹیسٹی بنتی ہے فرنڈز آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنا کر کھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مرچی جو ہے ہماری بھون گئی ہے اور بہت ہی اچھے سے بھون گئی ہے اب ہم کیا کریں گے گیس کو بند کر دیں گے اور اسے ایک باؤل میں نکال لیں گے دیکھیں برینڈ میں نے مرچیوں کو باؤل میں نکال لیا ہے اب ہم اس کے اندر سواد کے انسان نمک ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک رکھ سکتے ہیں دو پنچ کے قریب ڈال دیں گے ہلتی پاؤڈر کالا نمک ڈال دیں گے ایک چوتھائی جممچ زیرہ پاؤڈر ڈال دیں گے ایک چوتھائی جممچ لال کشمیری مرچ ڈال دیں گے ایک چوتھائی جممچ یہ دیکھیں نہیں ہوتی فرینڈ اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے چاک مسالہ ڈال دیں گے ایک چوتھائی جممچ اب ہم اس کو اچھا سا ٹیسٹ دینے کے لیے اس کے اندر سو پاؤڈر ڈال دیں گے ایک چمچ اور ایک نیمبو کا رسٹ ڈال دیں گے اگر آپ تھوڑا کھٹا زیادہ کھاتے ہیں تو ڈیڑھ نیمبو کا رسٹ ڈال سکتے ہیں اب ہم ان سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے دیکھیں میں نے مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے یہ جو مرچی ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے آپ گیس کے سامنے ڈال سبجی کے ساتھ بھی اسے سرپ کر سکتے ہیں جب کوئی سبجی سمجھ میں نہ آئے تب بھی اسے بنا سکتے ہیں دو منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے فرنڈس یہ مرچی آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں آپ کو کافی پسند آئے گی فرنڈس اگر آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل انپورنا کو ضرور جرور سسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی ضرور دبائیں میرے آنے والے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میری فیس بک پیج اور انسٹاگرام کو بھی ضرور فولو کریں اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے پھر ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دل سے دھنیواد